السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد جی ایچ کیو اور پی ٹی آئی میں پچھلے کئی دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی ایچ کیو کے قاسد یا مساہلتکار پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کر رہی ہیں آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کمانڈر کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی اور ایک خبر اس ساری صورتحال میں سے یہ بھی نکل کے آئی کہ پچھلے دنوں صدر عرف علوی اٹک جیل گئے ہیں وہاں ان کی عمران خان کے ساتھ تین گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس طرح کی بھی خبریں آئیں اور پھر کچھ سی بی ایم بھی تیع کیے گئے کہ کون کون سی چیزوں پر کمپرومائز ہوگا کون سی چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہوگا آپ کیا کریں گے ہم کیا کریں گے خان نے کہا میرا صرف ایک مطالبہ ہے میں کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چاہتا ہاں لوگوں نے لڑائی کروائی لوگوں نے لڑائی کروائی لڑائی کروا کے وہ سائیڈ پہ ہو گئے انہوں نے انہوں نے اتنا اتنا لوگوں کو اس نیچ پر پنچا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلانیں جنگ یہ ہوتے کون ہیں سادہ لفظوں کے اندر انہوں نے کہا یہ فوجیوں کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو تن کے رکھ دیں اور جب پارٹی پر مشکل وقت آیا اور اس وقت وہ نظریں نہیں آئے تو اس ساری صورت حالق سے عمران خان نے سبق سکھا کہ یہ جو اشتیاد لانے والے تھے یہ جو اس ساری جنگ کو اس نیچ پر لے کر جانے والے تھے انہوں نے ملک کا بھی نقصان کیا ہے پارٹی کا بھی نقصان کیا ہے تو خان اس ساتھ تک راضی تھا کہ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں مجھے کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے میری پارٹی کو الیکشن کا حق دیا جائے میں اور کچھ نہیں مانگتا تو لہٰذا پھر دوسری جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی ہو گئی بلکہ نون لیگ اور فضل الرحمان یہ دو جماعتیں جو ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لگا رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے اندر اگر کوئی معاملات بہتر ہوتے ہیں یعنی بہتر سے مراد یہ نہیں کوئی ڈیل ہوتی ہے بہتر سے مراد یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ جو باقی لوگ مانگ رہے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کو بھی ملتی ہے تو پھر ان کو تکلیف ہے ان کو پتہ اگر عمران خان کے ہاتھ باندھ کے بھی اس کو الیکشن میں اتار دیا گیا نا تو ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گے ان کا بیڑا گرک ہو جائے گا لیکن خان نے کہا کہ اگر تو اگر تو یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیابیشنٹ والے اگر تو جی ایچ کیو سیریس ہے ایک کام سب سے پہلے کریں سب سے پہلے میں یہ ہرگز ہرگز نہیں کہتا کہ مجھے جیل سے نکالا جائے کہ میں جیل میں ہوں یہاں گندہ محول ہے مجھے نکالو نہیں میں یہ نہیں کہتا ہاں جو خواتین ہیں ہماری ہماری جو خواتین ہیں جو ہماری عزتیں ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں ان کو سب سے پہلے نکالا جائے اس کے بعد آگے بات ہوگی یعنی ایک دفعہ یہ کریں اس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ وہ بات کرنے کے لیے سیریس ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جنرل آسم منیر صاحب نے خان تک پیغام پچھایا تھا کہ وہ باجوا صاحب کی دشمنی والی بات اور تھی جو بھی آپ کے ان کے ساتھ معاملات تھے میں نے آپ کی حکومت نہیں گرائی تو لہٰذا آپ یہ تنقید نہ کیا کریں مل کر آگے ملک کو لے کر چلتی ہیں تو خان نے کہا تھا میری شرط یہ ہے کہ یہ تین چار فوجی افسران کو چار یا چھے فوجی افسران کو آپ ہٹائیں کچھ آئی آس آئی کے لوگ تھے کچھ دیکھر زیادہ تر آئی آس آئی کے ہی لوگ تھے تو ان افسران کو ہٹایا جائیں تو آسم منیر صاحب نے انکار کر دیا تھا اب خان نے کہا کہ یہ جو ہماری خواتین ہیں نا خواتین جو جیلوں کے اندر بے گناہ گل سڑ رہی ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہے یہ میری وجہ سے جیلوں میں ہیں یہ میرے نیریٹیو کی وجہ سے جیلوں میں ہیں تو لہٰذا ان کو نکال آ جائے آج پھر ایک بڑی خبر آئی اچانک جب ہر روز جمانتے کینسل ہوتی ہیں جب ہر روز نئی سے نئی دفعات لگتی ہیں ان خواتین پر ایک دفعہ کبھی دشتگردی کی دفعات کبھی بغاوت کی دفعات آج اچانک جناب اتنی بڑی خبر آئی کہ عدالت نے جناح اس مقدمے میں نوم الزمان کی زمانتیں منظور کر لیں اور جو نام ہے نا ان میں سے وہ ہو ہیں جو ہے عرشد جعوید نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور سنم جعوید سنم جعوید ربینہ جمیل افشان تارک آسمان شجا شاہ بانو قاسم فیصل اختر علی حسن حسین قادری ان کو جناب زمانت ملی ہے آلیہ حمزہ یا طائبہ راجہ ان کو تو ابھی نہیں ملی لیکن یہ پہلا سی بی ایم ہے کہ کچھ لوگوں کو زمانت مل گئی ہے اور زمانت لیٹ ملی ہے چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا روبکار جو ہوتی ہے وہ جاری نہیں ہو سکی مچھل کے جمع نہیں کرائے جا سکے تو پوسیبلٹیز ہیں کہ منڈے تک ان کو رہا کر دیا جائے گا ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ منڈے تک ان کو کسی نئے مقدمے کے اندر تو نہیں گرفتار کیا جاتا یا کوئی نئی گیم تو نہیں ڈلتی لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگر ان کو کسی نئے مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کیا جاتا تو وہ جو ایک گرین سگنل ہے نا گرین سگنل ہے اور وہ سی بی ایم جو ہے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرمنٹ ہے ان کے اس کے تحت یہ پہلا سی بی ایم ہے یہ پہلی رہائی ہے یہ پہلا گرین سگنل ہے اور اس کے بعد معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں سیاست کے اندر ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہے نواز شریف واپس آ رہا تھا سب کچھ تیہ تھا وہ نواز شریف نے کھچ مار دی ایک تقریر کر دی اور شہباز شریف کو یہاں سے بھاگنا پڑا لندن اور اب دوسری کھچ مار کے نواز شریف مزید آپ نے لیے راستے بند کر رہا ہے تو لہذا ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہے کہ اچانک چھوٹی سی بات آپ کا کیس خراب کر دیتی ہے چھوٹی سی بات آپ کا کیس جو ہے وہ بنا دیتی ہے تو اب اگر منڈے تک منڈے تک ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل آ چکا ہے یعنی وہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بات سننا چاہتے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوسری طرف جی آج نگران حکومت کی جانب سے نگران حکومت کی ترجمان نے بڑا واضح کر دیا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا یعنی کوئی سپیشل پروٹوکول نہیں ہوگا اگر قانون میں ہے کہ وہ بھگوڑا ہے وہ اشتہاری ہے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے اور وہ اس کی آکھ زمانت نہیں ہو سکتی قبلت گرفتاری یا اس کو جیل جانا پڑے گا سزا کاٹری پڑے گی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر کرے گا کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا جو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہی کریں گے یہ آج نگران حکومت نے پیغام دے دیا ہے نواز شریف کو اب نواز شریف کے دوبارہ سے وہ جو کہتے ہیں نا پلیٹ لیٹس گرنا دوبارہ پلیٹ لیٹس گرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آج قاضی فائز جیسا صاحب سے بھی کچھ وقلا کی جی ملاقات ہوئی ہے اور مختلف بار کے جو وقلا کے منتخب نمائند ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور جو خاص طور پر جو بات کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ کیونکہ آپ بڑے ارجنٹ ارجنٹ کیس سن رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ کوئی دو سو پچیس کے قریب آپ نے مقدمات جو ہیں وہ نمٹا بھی دیئے ہیں اور یہ بڑی پیش رفت ہے لیکن جو ہمارے لیے پرابلم ہے کہ آپ قاضی لسٹ ارجنٹ اگر جاری کرتے ہیں اور کسی مقدمے کا وکیل ہے اور مقدمہ وہ دس سال بعد لگ رہا ہے پانچ سال بعد لگ رہا ہے تو آپ مقدمے کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ چار ہفتے کی یعنی جو ایک مہینے بعد کیس لگ رہا ہے جس ڈیٹ کو اس کی قاضی لسٹ پہلے ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہو تاکہ ارجنٹ ارجنٹ تیاری نہیں ہو سکتی کیس کی اور پھر اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر کیس ختم ہونے کے بجائے مزید طول پکڑ لے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ قاضی لسٹ چار ہفتوں کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کروا دیا کریں قاضی فائز جیسا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح سے وکلا کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا اور قاضی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی ایک آج بڑا شاندار وہاں پہ سیمینار ہوا ہے وکلا کا لاہور کے اندر اور جس کے اندر حامد خان صاحب نے بھی خطاب کیا ہے اور یا مقبول جان صاحب بھی تھے شیر افضل مروت بھی تھے آیاز امیر صاحب تھے آیاز امیر نے کہا یہ جس جناہ جس جناہ ہوس کی یہ بات کرتے ہیں کہ جناہ ہوس پر عملہ ہوا جناہ ہوس جناہ ہوس جناہ ہوس کا تقدس انہوں نے کہا اس جناہ ہوس کے اندر جناہ ہوس المعروف کور کمانڈر ہوس انہوں نے کہا ایک دن بھی ایک دن بھی جناہ صاحب نے وہاں پہ سٹے نہیں کیا اور ایک دن کے لیے بھی جناہ صاحب کو اس گھر کا قبضہ نہیں ملا ان کی بہن فاطمہ جنابی قانونی جنگ لڑتے لڑتے مار گئی ان کو بھی اس گھر کا قبضہ نصیب نہیں ہوا جس کی حرمت کے لیے آج کل ہر روز پچھلے پانچ مینہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں جو ایک پولیٹیکل انجید نہیں گو رہی آج ایک اور بڑی پوزیٹیو چیز ہوئی کہ پیٹی آئی رینما اجاز چودری اور محمد محمودر رشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا ان صداد داشتگردی کی حضارت میں ان کا مقدمہ تھا تو جسمانی ریمانڈ دینے کے بجائے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور جوڈیشل ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ زمانت کے جو زمانت بعد از گریفتاری جو ہوتی ہے یعنی آپ کی زمانت جو ہوتی ہے وہ کروانے کا پرسیجر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور عام طور پر جب جوڈیشل آپ پتا نہیں ہے صبح کا بھی پتا نہیں ہے آج کے دن تک جو پیشرفت ہو رہی ہیں جو ملاقاتیں صدر کی بھی ہوئی جو صدر کے ساتھ محمد درانی صاحب کی بھی ہوئی اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملات پوزیٹیو ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے کیا یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے معاملات آگے بڑھتی ہیں کیا ہوتا ہے اس کا نہیں پتا لیکن آج کی یہ خواتین کی زمانتیں ہونا اور ان کو زمانت ملنا اور باقی جو کہ آب خان کے لیے راستے کھلنے جا رہے ہیں پاکستان زندہ پار